اسلام کے ناظرین زفر اقبال اسپائر اگر سیٹ کے پر فارم سے حاضر خرمات ہوں ناظرین آج آپ کے لیے روڈن انکلیف کے بارے سے ایک اور بڑی اچھی نیوز آئی ہوئی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ناظرین آپ میں سے بہت سے دوست احواب ایسے ہیں جو کمرشلز کے اندر انویسمنٹس کرنا چاہ رہے ہیں تو روڈن انکلیف کے اندر نئے کمرشلز کی بکنگ آئی ہوئی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس پر بات کرنے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں گئے تو پلیز اس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے ساتھی بیل آئیکن بات دیجئے اور آل کے بٹن کو دعا دیجئے تاکہ میرے تمام ویڈیوز آپ تاکہ ان ٹائم پہنچ سکے تو ناظرین یہ جو آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں اچھ بلوک کے اندر اس وقت بکنگ آئی ہوئی ہے جو اس سے پہلے کمرشل جتنے بھی بکے تھے چاہے کسی بھی بلوک کے اندر ہیں وہ سارے اس وقت اون کے اوپر چل رہے ہیں پرافٹ پر ہیں آپ اگر کوئی پرانی بکنگ کئی لینا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو آٹھ لاکھ اس کے اوپر اون دینا پڑے گا کئی پندر لاکھ ہے کئی دس لاکھ ہے ڈیفرنٹ اونز چل رہے ہیں اس کے اوپر ڈیفرنٹ بلوک کے اندر کمرشلز کے اوپر ڈیفرنٹ اون چل رہے ہیں تو اب یہ آپ کے لئے ایک بڑا سنیری موقع ہے بڑا گولنر چانس آئے ہوا ہے اگر آپ روڈلنٹ لے کے اندر کمرشلز کے اندر بکنگ کروانا چاہ رہے ہیں تو ایچ بلوک کے اندر انہوں نے ابھی تھوڑا سیدہ ٹائم پہلے اناؤنسمنٹ کی ہے کمرشلز کی وہ میں آپ کے ساتھ شہر کرنے جا رہا ہوں یہاں پہ دو کٹیگریز کی انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے چار مرلہ کمرشلز ہیں ایچ بلوک کے اندر اس کی ٹوٹل پرائس انہوں نے پچاس لاکھ روپے رکھی ہے ڈاؤن پیمنٹ اس کی دس لاکھ روپے ہے منتلی آپ کی جو انسالمنٹ بنے گی یہ بہترزار نو سو سترہ روپے آپ کے منتلی انسالمنٹ بنے گی یہ چار سال کا پیمنٹ پرائن ہے یعنی 48 انسالمنٹ ہیں اور ایٹ دی ٹائم آف پوزیشن آپ نے پانچ لاکھ روپے پی کرنا ہے اور دوسری کٹیگری آٹھ مرلہ کمرشلز کی ہے اگر آپ آٹھ مرلہ کمرشلز لینے چاہ رہے ہیں تو اس کی جو ٹوٹل پائس ہے وہ نائنٹی لیک ہے اٹھارہ لاکھ اس کی ڈاؤن پیمنٹ بنتی ہے ایک لاکھ اکتیس در دوسرپچاس اس کی منتلی انسالمنٹ بنے گی آپ کی اٹھالیس منتلی انسالمنٹ بنے گی آپ کی اور نو لاکھ روپے آپ نے ایٹ دی ٹائم آف پوزیشن دینا ہے تو یہ رولین انکلیو کے اندر ایک بڑا اچھا چانس تھا جو آپ بکنگ کروا سکتے ہیں ابھی اپنے کمرشلز کے بارے سے اس کے بارے سے کچھ بھی اور جانا چاہے آپ ہمارے ورسیف نمبر کیوں پر کانٹیک کر سکتے ہیں آخر میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسائیڈ نہیں کرتے پریز اس کو سبسائیڈ بھی کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیئے اور اپنے ایباب کے ساتھ شیئر بھی کر لیجئے آپ سب دوستوں کو دیکھنے سننے کا بہت شکریہ ہے اللہ حافظ